ہی ویلکم بیک ہیوری بیڈی آپ سبھی کیسے ہیں آج کے اس نئے ویڈیو میں میں آپ سے بومبی ہائی کولٹ کاؤنسلر ویکنسی کے بارے میں بات کرنے والا ہوں جیسا کی میں آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ سائکھولوجی ایک ایسا فیلڈ ہے جہاں پر لگاتار کریئر اسکوپ انکریج ہو رہا ہے اگر آپ دیکھیں گے تو پچھلے سمائے کی تلنا میں اب زیادہ ویکنسی کریٹ ہوتے ہیں تو یہ ویکنسی بومبی ہائی کولٹ کے بارے میں وہاں پر کاؤنسلر کے نیڈ ہے یہ ویکنسی پارٹ ٹائم ہے مطلب کہ پرمنٹ نہیں ہے لیکن کوئی بات نہیں اٹلیسٹ کریئر اسکوپ بڑھتو رہا ہے جو چیزیں پہلے نہیں ہوا کرتی تھیں وہ آج تو ہو رہی نا آج جو ہیں اس سے زیادہ آگے چل کر ہوں گی تو اگر آپ نے سائکھولوجی کو ایسا سبجیکٹ اپنے گریجویشن میں لیا ہوا ہے یا انٹریسٹڈ ہیں تو یہ مانی ہے کہ آپ ایسی رہ پر ہیں جہاں پر آپ نشتیتی اپنے آپ کو سیکیور کر لیں گے تو اس ویکنسی کی بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں یہ جو بومبی ہائی کولٹ میں ویکنسی ہے that is the counselor post part time ہے اور اس میں 10 post ہیں یہاں پہ دیکھئے 10 post ہیں last date ہے جو apply کرنے کی that is 31st august 2024 اور یہاں پر آپ کو جو payment ملے گا وہ 5000 ملے گا for every 3 hours آپ سوچیں گے یہ کیسا ہے کیونکہ mostly ہم سنتے ہیں کہ جو salary ہوتی ہے monthly base پر ہوتی ہے but یہاں پر 5000 ہے for every 3 hours تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کوٹ میں جیسا کام ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں کوٹ میں بہت سارے disputes ہوتے ہیں تو کب کیسا کونسا case ہے کب کوٹ کا کیا order ہے ان disputes کو settle کرنے کے لیے counselling کی کیسی need ہے اس بیس پر یہاں پر آپ کو time دینا ہوگا تو جس طریقے سے جتنا time دیں گے اس حساب سے payment ہوتا ہے تو اگر آپ 3 گھنٹے کے لیے جاتے ہیں ایک دن میں تو آپ کو 5000 ملتے ہیں اور سوچئے کہ کوٹ میں جو case ہیں ان کی سنکھیا کم تو نہیں ہے بہت سارے case ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا راستہ ہو سکتا ہے جہاں پر آپ کو ٹک ٹک انکم ہو سکتی ہے بس آپ وہاں پر پہنچ جائیں اور اگر آپ بومبی سے بہت دور ہیں تو سوچیں گے میری لیے کس کام کی ویکنسی ہے ٹھیک ہے بومبی سے آپ دور ہو سکتے ہیں بٹ پوائنٹ اس دیٹ کی آپ کے ایریا میں بھی ویکنسی آئیں گی ابھی کچھ دن پہلے جس دو مہینے پہلے ہریارہ کوٹ میں بھی ویکنسی تھی وہاں پر لوگوں نے انٹریویو دیئے تھے تو آپ تیار رہیے اپنے آپ کو تیار رکھئے محول کو سمجھتی ہوئے کیونکہ کل آپ کے ایریا میں بھی کوئی موقع ہے تو پھر یہ نہ ہو کہ بھائی آپ کا وہاں پہ سیلیکشن نہیں ہو پایا ہے ٹھیک ہے آفس کونٹیکٹ میں وہاں کا میل دے رکھا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر about main mediation center یعنی the Bombay High Court has main mediation center at room number 104 first floor PWD building Bombay High Court یہاں پر basically یہاں پہ جو mediation لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ایک مدیشت کی روپ میں کام کرنا ہوتا ہے وہاں پہ جب کوئی disputes ہوتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ دو پکچھ ہوتے ہیں تو دو پکچھوں میں آپس میں صلح کروانے کے لئے basically کام کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر Bombay High Court میں جو بھی کام یہ آیا ہے as a counselor group میں یہ basically matrimonial کے case میں زیادہ ہے اور یہ کچھ اور بھی جھگڑے ہوتے ہیں جہاں پہ settlement ہو سکتا ہے تو وہاں پر counselor کو رکھنے کی بات کہی گئی ہے اور یہاں پہ job profile یہاں پہ qualifications کی بات کہی ہے the candidates should have completed masters in counseling and clinical psychology آپ جب masters کرتے ہیں تو masters میں بھی specifications ہوتے ہیں جیسے کی کوئی کوئی ma in counseling کرتا ہے یا پھر general ma کرتا ہے تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ candidates should have completed masters in counseling یا پھر clinical psychology along with a minimum two years experience of working as a counselor یہاں پہ experience بھی مانگا ہوا ہے تو میں یہاں ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر آپ fresher ہیں نہیں کہیں پہ کام کیا ہے تو کہیں بھی اپنے آپ کو کام پر لگا دیجئے تاکہ جب بھی آپ کے پاس موقع ہو تو پھر آپ اپنے آپ کو settle کر سکیں preference will be given to those candidates who have additional qualifications such as having completed specialized courses in couple and family therapy یعنی کچھ ایسے لوگ جنہوں نے کچھ special diploma کر رکھا ہے like in couple family therapy یا کچھ ایکشتر ان کے پاس qualification ہے تو ان کو تھوڑا سا وہاں پہ additional benefit ملے گا تو آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ یہ چیزیں کس طرح سے job کے لیے مانگتے ہیں qualification کیا مانگتے ہیں آپ کو خود کو تیار کرنا ہے کیونکہ مانسٹرز ہونے کے بعد کئی بار یہ feeling آتی گی ارنا میں تو وہاں تو کام نہیں کروں گا وہاں پر تو کم پیسی ملتے ہیں یا کئی ساری باتیں ہوتی ہیں تو اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے اور last میں یہ لین دکھی بڑی important ہے proficiency in English Hindi and Marathis prepared تو بھائی آپ اپنی local language کو جانتے ہیں Hindi بھی جانتے ہیں but nowadays in the field of counseling English language is very very important اگر آپ کو English نہیں آتی ہے تو آپ English کو بنائیے آج کل تو آپ social میڈیا پر content کو English میں دیکھیں گے تو صدی سی بات ہے کہ آپ English کو سمجھیں گے YouTube پر بہت ساری lectures ہیں تو اپنے آپ کو تھوڑا سا بیٹر کریے English میں بھی because English کی need بہت زیادہ ہے کیونکہ بہت سارے cases ایسے گھروں سے آتے ہیں جو بڑے پڑے لکھے لوگ مانے جاتے ہیں اور وہ لوگ انگلیز میں بات کریں گے تو ہندی میں سب کچھ نہیں کر سکتے نا تو تھوڑا سا انگلیز کو اچھا کرنا پڑے کا سمجھ یہ ڈیمانڈ ہے یہاں پر وہ سب چیزیں لکھئے ہیں ریسپونس بیلٹیز کیا ہیں تو یہاں پہ سب باتیں لکھی ہوئی ہیں کیا کام رہیں گے سب باتیں لکھی ہیں آپ میری ٹیلی گرام پر بھی پر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جوب ریسپونس بیلٹیز کے بارے جائیں جوب مل جائے پیسے مل اثر ہو جائیں گے بٹ جب آپ پہنچ جاتے ہیں پتہ چلتا یار یہاں پر تو ایسا ریسپونس بیلٹی ایسا کام ہے تو میں کہوں گا کہ آپ جوب جوائن کرنے سے پہلے جوائن جان چاہیئے کہ آپ کر پائیں گے نہیں ٹھیک سارے کریے گا تاکہ جہاں پر بھی آپ کو نیربائی موقع مل آپ پہ پہنچ سکیں ایپلیکیشن اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لاشٹ ڈیٹ ہے سولہ اگست دو جار چوبیس اور آپ کو اپنا ریجیم اس دیئے گئے ایمیل پر سینڈ کرنا ہوگا اور کوئی بات ہے تو آپ اس ایمیل پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں سو تھینک یو می آل ڈیر فرینڈز آپ اپنے آپ کو اپنی اسکلز میں بڑھاتے رہیے گا ڈیلی بیش پر کچھ سکھتے رہیے گا اور میرے ساتھ جڑے رہیے تھینک یو فور وچن دس سکتے